اسی ماں حال نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو یاد رکھیں بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو جان بوچھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے نماز میں سستی کرنے والے کو خبر اس طرح دبائے گی اس کے پسنیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں بہوست ہو جائیں گی بے نمازی کی خبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی ایک گنجہ سام مسلط کر دیا جائے گا گنجہ ہونا اس کے بہت زرہلہ ہونے کی علامت ہے قیامت کے روز اس کا حساب یعنی بے نمازی کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا مکاشفت القلوب میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں اسلامی بہنیں سنیں اور ڈریں اور نماز کا ارد کریں ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی جب وہ اسے دفن کر کے یعنی اپنی بہن کی تدفین سے فارغ ہو کر واپس آیا تو رقم کے تھیلی قبر میں گر گئی چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ رقم کے تھیلی نکالے تو کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شولے بڑک رہے جوں تو قبر پر مٹی ڈالی غمگین روتا ہوں ماں کے پاس آیا پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے عمال کیسے تھے پولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شولے بڑکتے دیکھیں ماں سنکر رونے لگی کہ حسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی قضا کر کے پڑھتی تھی جو پڑھتی ہی نہیں وہ غور کریں بے نمازی تیری شامت آئی تھی قبر کی دیوار بس مل جائے گی توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز اے اسلامی بھائی اے اسلامی بہن عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باس کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی کاش صحابیات کے یہ عالی اعصاف کے وہ عبادت بہت کرتی تھی یہ سن کر ہماری اسلامی بہنوں کو بالخصوص یہ ذوق نصیب ہو جائے عبادت کا فرض نمازیں تو پڑھنی پڑھنی پانچوں نمازیں پڑھیں احتمام کے ساتھ وقت کے اندر اندر تاجد بھی پڑھیں اشراق بھی چاش بھی اوہ بھی ہنڈی کتنا خوش نصیب مسلمان سبحان اللہ نماز پڑھتا ہے اور بغیر ترجمان کے رب کی بارگاہ میں کلام کرتا ہے سجدہ کر کے رب کا قرب حاصل کرتا ہے تو اسلامی بہن قرب حاصل کر اللہ کا کاش عبادت کا ایسا ذوق ملے کہ ہم ہوں اور قرآن ہو کنزل ایمان ہو سبحان اللہ تفسیر خضائن العرفان ہو یا نور العرفان ہو یا صراط الجنان ہو تسبیح اور ہم ہو اور کسرت استغفار ہو کسرت کلمہ طیبہ ہو کسرت درود پاک ہو کاش ہم ہو اور روزے ہو ہم روزے رکھیں امیر اللہ سنت کسرہ سے روزے رکھتے ہیں تقریبا پورا ساری روزے سے رہتے ہیں جن روزوں کی امانت ہے ان کے علاوہ اسلامی بہنے بھی روزے رکھیں عبادت کریں نیکی کریں صدقہ و خیرات کریں پڑوسیوں کا خیال رکھیں کسی کی غیبت نہ کریں چگلی نہ کریں مصیبت آئے صبر کریں ساز تنگ کرتی ہے صبر کریں سواب ملے گا عبادت کیا ہے بھی عبادت کی فضیلت یہ ہے عبادت کرنی چاہیے مقصد حیات عبادت ہے عبادت کیا ہے آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں نیکی کی دعوت میرے شیخ طریقت کی بہت پیاری کتابیں اس میں عبادت کی تعریف لکھی ہے عبادت کس کو کہتے ہیں چنانچہ نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 107 پر امیر اللہ سنت لکھتے ہیں جو بھی کام رب عزوجل کو راضی کرنے کے لئے کیا جائے عبادت ہے اور عبادت کیا ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظم کرنا عبادت ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی لکھا ہے عبادت وہ فعل ہے یعنی وہ کام ہے جس کے کرنے پر رب راضی ہوتا ہے یہ بھی لکھا ہے عبادت وہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور وہ ثواب کی نیت پر موقوف ہوتی ہے عبادت کا مقوم بہت وسیع ہے برحال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو نیک اور جائز کام کیا جائے وہ عبادت ہے رضا رب العنام والا ہر کام عبادت ہے تو اللہ کی رضا اللہ نے پیدا کیا نام ہے وہی ہمیں روزی دیتا ہے کھلاتا پلاتا ہے ہمارے گناہ چھپاتا ہے ہم بیمار ہوتے ہیں شیفہ دیتا ہے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے جزا اور سزا اس کے دست قدرت میں جنت اور جہنم بھی اس نے بنائی اگر وہ جنت اور جہنم نہ بھی بناتا پھر بھی بندے کو یہی لائک تھا کہ اس کے عزور سر جھکاتا اس کی یاد کرتا اس کا سکر کرتا جنت اور دوزق بھی بنا دی اب بھی ہم اس کی یاد نہ کریں تو کیسے غافل ہوں گے ہم تو کاش ذوق عبادت شوق تلاوت ہمیں نصیب ہو جائے گناہوں کی کسرت کے وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگتا جس طرح مریض اس کا جو زبان کا ٹیسٹ ہے وہ چلا جاتا ہے لذیذ غزائیں بھی اس کو پسند نہیں آتی ہیں بد مزہ لگتی ہیں مگر وہ کھاتا ہے کیونکہ اس نے بچنا ہے زندہ رہنا ہے اسی طرح جو گناہوں کا مریض ہے اس کو عبادت میں دل نہیں لگتا مگر اگر وہ عبادت چھوڑ دے گا ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو عبادت کرتا رہے دل بھی لگ ہی جائے گا عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی آمین 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 جان 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 آمین صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو آمین آمین douہ جان جان بھین